نمشکار آج کا ہمارا ٹاپک ہے راجستان کے پرمک ہست شلی ہست شلکی جہاں بات آتے ہیں تو سب سے پہلے جیپور کی بلو پوٹری کا نام آتا ہے جیپور کے بلو پوٹری کے بعد یہاں کے کالین پاور جائی پاور جائی میں ایک پاور کارٹن بھر کے جو رضائی بنای جاتی ہے اسے پاور جائی کہتے ہیں بندھیج لاکھ کا سامان اور سنگ مرمار کی موردیاں سب پرسید ہیں اور ان سے related questions مکھے پریقشاؤں میں آتے رہتے ہیں دوسرا ستھان آتا ہے چطورگڑ کا چطورگڑ کا جاجم پرنٹ، مینہ کاری، مرادہ وادی سامان اور لاکھ کا سامان اور بندھیج پرسید ہے کوٹا کی بلیک پوٹری پرسید ہے الور کی کاغجی پوٹری فیمس ہے بار میر کا اجرک پرنٹ، لال اور نیلے رنگ کا ٹونک کے نمدے، جودپور کے بادلے، لاکھ کا سامان، ایلیومنیم دھاتو کے کھلونے بیکہ نیر کی اُستا کلا شاہ پورا بھیلوارا کی فرڈ پینٹنگ پرطاپگڑ کی تھےوا کلا اکولا کی دابو پرنٹ ناتھ دوارا راج سمند کی پچھوائی مولیلا یہ راج سمند میں ہے یہاں کا ٹیرہ کوٹا یعنی مٹی کی مورتیاں پرسید ہیں کیتھون کوٹا میں ہے جہاں کی مسوریاں ساڑی اور باریک بنائی جو ہے وہ پرسید ہے اس کے بعد آتا ہے جری کا کام جری کا کام کپڑے پر دو پرکار سے ہوتا ہے ایک تو دھاگے پر سونا اتھوہ چاندی لگا کر کے اور دوسرا شد چاندی کے تار کو چپٹا کر کے یہ چپٹا تار بادلہ کہلاتا ہے بادلے کے کئی بار کشیانس پوچھ لیے جاتے ہیں تاش سوٹی تانے پر بادلے کے بانے سے بنا جانے والا کپڑا جو ہے تاش کہلاتا ہے اکرام الدین کو رنگریج کے چھتر میں راستریہ پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے ادھے پور میں سنہری اور روپ ہلی چھپائی کی جاتی ہے پالی رنگائی کے لیے بہت پرسید تھا کنٹو اب یہاں رسائنیک رنگوں سے ہونے والی مشین سے چھپائی ہوتی ہے الور انیس سو ستابدی میں دو رکھی رنگائی کے لیے نئی تقنیق وکشید ہوئی کچھے نکلی جری اور پکے اسلی جری چلے یعنی جریدار پلو والی پگڑیوں کے لیے الور جلا پرسید ہے مراد آبادی پیتل پر خدائی کر کے ان پر کلاتمک نکاسی کرنا علی بخش پریوار اس کلام سدھاست ہے سوٹ کی ساریاں سوائی مدھپور کی کالے رنگ کے دپٹوں پر چھاپے کی ساریاں پرسید ہیں پھول کی ساری جوبنیر جیپور کی پرسید ہیں کسیدہ کاری کیتھون کوٹا کی اور مانگرول بارہ کسبے کی مسوریا ساریاں پرسید ہیں سوٹ کی ساریاں پرسید ہیں موسیقا